لیکن اب مزمل لگتا ہے کہ مقدس گائیں پاکستان میں پہلی بہت تھیں اس میں ایک اور اضافہ ہونے جا رہا ہے ایک سپریم پارلیمنٹ اب بند رہی ہے جس کے حوالے سے کوئی بات اگر کرے گا تو توہین ہو جائے گی سزا بھی ہوگی بڑا کچھ ہو جائے گا تو اس سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے نہیں یہاں تو کنٹیمٹ کے سارے لاؤز جو ہے وہ ریوک ہوتے ادر وائز پارلیمنٹ نے بھی شاید فیصلہ کر لی ہے کہ اگر باقی سب مقدس ہیں تو ہم بھی ہو جائیں گے اوورال جو سیچویشن ہے اس میں کنفرنٹیشن ہی نظر آ رہی ہے جس طرح سے جو پارلیمنٹ کی کاروائی کے منٹس طلب کیے گئے آج اور اس سے انکار کر دیا ریجسٹرار کو پروائیڈ کرنے سے وہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ایک سیول نافرمانی کے زمرے میں ہی آتا ہے کہ کورٹ کی ڈریکشن کو نہیں ماننا تو اوورال سیچویشن یہی ہے کہ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے جس طرح سے ایسا نقبال صاحب کی میں گفتہ کو سن رہا تھا اور خاج عاصف بھی بلکل خاج عاصف صاحب بھی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پسے پردہ عمران خان صاحب نے گارنٹی کر دیا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ ایکسینشن دے دیں گے آپ کو اس لیے اتنا زور لگا رہے ہیں شاید تو وہ تو کھل کر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل چل رہی ہے یہ ہم ہونے نہیں دیں گے مذاکرات کے حوالے سے جعوید لطیف صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ نے زبردستی بٹھا کے مذاکرات کروانے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر پارلیمان کو ڈیمولش کرنا ہے کورٹس کے اندر فیصلے کرنا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو آبیسلی نون لیگ کے اندر بھی ہمیں دو مختلف حواظیں دکھائی دے رہی ہیں اور آج جو چیف جسٹس صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں فرسٹریشن بھی دکھائی دے رہی ہے اس چیز کو لے کر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لوگ چاہتے ہیں کہ من پسند فیصلے ان کو مل جائیں لیکن ان کے لیے بڑا چیلنج جو ہے وہ ویدن دو کورٹ ہے وہ کورٹ سے باہر شاید نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عشائیہ انہوں نے دیا ہے اس میں سب سے سینئر جسٹس قاضی فائز موجود نہیں تھے جبکہ اس کا مقصد اور انٹینشن یہ تھا کہ آپس میں جو اختلافات ہیں اس کو ختم کیا جائے تو ایک چیز یہ کہنا کہ اختلافات نہیں ہے یہ چیز بھی غلط ثابت ہو گئی کیونکہ وہ خود یہ سامنے آ چکا ہے کہ عشائیہ دیا ہی اس لئے گیا تھا کہ جو آپس میں ڈیفرنسز ہیں اس کو ختم کریں لیکن باقی سب تھے باقی سب موجود تھے بلکل بہی بات ہے نا کہ آگے آنے والے جو سٹرانگ کنٹینڈر ہیں چیف جسٹس کے لیے اگر وہ موجود نہیں ہے تو ایک ڈیسینڈ تو شو کرتا ہے ان کا ایکشن اس چیز کو لے کے تو دیکھا جائے تو ایک تو کوٹ کے اندر چیلنج ہے بہت بڑا کہ اس کو کیسے مینج کریں اور اس میں جو ڈیویین ویڈن دھا کوٹ ہے اور دوسرا یہ پارلیمان کی کنفرنٹیشن ہے تو انسٹیٹیوشنل جو ہے وہ لڑائی ہے اور اس میں جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو اس کو نون لیگ کے اپنے ممران کہہ چکے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم اس پر کیا بات کر سکتے ہیں جب ایسا ان اقبال جعوید لطیف سینئر ممبر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری اس میں رائے شامل نہیں ہیں تو اس سے امید لگانا تو میں نہیں سمجھتا کوئی دانشمندی کی بات اچھا مزمل اب پہلے آپ سے ہی مذاکرات بھی بات کر لیتے ہیں اب مذاکرات صدیق جان بھی کہہ رہے ہیں ناکام ہوں گے آپ بھی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جی ناکام ہوں گے اگر یہ ناکام ہی ہونے ہیں تو پھر آگے کیا ہوگا کنفرنٹیشن کیا ہوگا الیکشنز نہیں ہو سکیں گے سپریم کورٹ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے گی ڈٹی رہے گی اب یہ تو مجھے اتنی سمجھ نہیں آتی چلیں الیکشنز آپ چاہتے ہیں کسی صورت نہ ہو ہم نے نہیں ماننا اس کے لیے آپ قانون سازی کر رہے ہیں منٹس اگر مگوائے گئے ہیں تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں ایسی کیا بات ہے جو آپ چھپانا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی کاربائی کیوں سپریم کورٹ نہیں دیکھ سکتی جس میں کیا ہوا اب کیس بھی تو جا رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے تو اب یہ مذاکرات کی ناکامی کے بعد پھر کیا ہو جائے گا پہلے تو عدم تعاون اس کو شو کیا ہے منٹس پروائیڈ نہ کرنے سے یہ کہہ سکتے ہیں مذاکرات کی ناکامی پر عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اپنی ریلی کی اندر تو یہی کہا کہ ہمیں پھر سپریم کورٹ سے امید ہے ہم وہاں جائیں گے اور اس کو نون لیگ خاجہ عاصف صاحب بالقصوص ایسے لے رہے ہیں کہ اگر ہماری بات عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میری بات نہیں مانی بعد میں کسی اور کا رستہ میں نے نہیں ماننا یا میرا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا مائے وے اور ہائے وے تو وہ ٹائم وہ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے ہی امید ہوگی تحریک انصاف کو بھی اور اس کے علاوہ یہی امید ہوگی کہ کنٹیمٹ کی کاروائیوں کا آز ہو اس کے علاوہ کٹیرے میں کھڑا کیا جائے تمام الیکشن کمیشن کے لوگوں کو اور لوگوں کو جنہوں نے نون کاؤپریشن کی ہے اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے نا کیونکہ آپ زبردستی تو نہیں ایگزیگٹیو باڈیز کو موف کروا سکتے آپ کنٹیمٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی حالات مزید خراب ہوں گے ڈسکوالیفیکیشنز ہوں گی مزید لوگ آ کے اس کو ریپلیس کریں گے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولیٹیکل پریزنر ابھی بنایا جا رہے ہیں پرویز علی صاحب کے خلاف جو کاروائی ہے ان کو دیکھ لیجئے عثمان بزدار صاحب کو پکڑنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو ہے نا پولیس چھاپے مار رہی ہے گرفتار ہو گئے ہیں تو یہ نظر یہ ہی آتا ہے کہ مذاکرات ایک طرف چل رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہے تو اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک تو ناکامی ہوگی مذاکرات کی اور دوسرا یہ کہ حالات سپریم کورٹ کو اتنا اختیار نہیں دیا جائے گا کہ وہ کنٹرول کر لے حالات کو اوبرال ہواہ نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوس کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جنے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال امریکی سینٹ میں کانگریسمین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے موثر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کیس گھڑی میں آرمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے آرمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے